بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فاران بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو بہت سارے دوستو نے فیس بک پہ اور میرے یوٹیوب چینل کے نیچے کمنٹس کیے کہ سر اپور کی سیریز بھی سٹارٹ کریں تو آج سے اپور کی سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر میں آپ کو اپور پہ اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا پہلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اکاؤنٹ ہم نے کیسے بنانا ہے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پرپوزل سب بٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد تھرڈ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپور کی اوپر جو پروجیکٹ ہے وہ کس طرح بنانا ہوتا ہے جس طرح فائیور پہ گیگ ہوتی ہے اس طرح آپ ورک پروجیکٹ ہے وہ ہم نے کیسے بنانا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر وہ دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری پہلی ویڈیو اس سیریز کی لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ ورک پہ ایک اچھا اکاؤنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے جی تو دو تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ گوگل پہ آپ ورک سرچ کر لینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اپورک کا یہ جو پیج ہے اپن ہو جائے گا اب یہاں دو آپشنز آ رہی ہیں کہ لاؤگ ان کر سکتے ہیں اور سائن اپ کر سکتے ہیں چونکہ آپ نے نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ یہاں سائن اپ پہ کلک کریں گے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں دو آپشنز آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ ایم ایک کلائنٹ ہائرنگ فور اپ روجیکٹ یا ایم افری لانسر لکنگ فور ورک چونکہ ہم نے فری لانسر کے طور پر کام کرنا ہے تو یہاں پہ ہم یہ آپشنز سیلیکٹ کریں گے اچھا یہ پراپر اکاؤنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کریئر کر دوں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ میں گیس بلاغنگ والے جو دوست ہیں جی بیو بی والے دوست ان کے لیے میں یہ اکاؤنٹ بنانا سکھا رہا ہوں لیکن اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے جو باقی دوست ہیں جو ویڈ ویلپنڈ کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں ڈیٹر انٹی کا کام کر رہے ہیں کوئی بھی سرویسی سیل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اچھا دیر ہمارے پاس یہاں پر اپشن آگی ہے سائن اپ ٹو فائنڈ ورک یو لوف تو یہاں دو اپشنز ہیں continue with google یا اپنا first name last name email password یہ ساری چیزیں انٹر کر دیں اصلا یہاں پہ سب سے بیسی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہمیشہ یہاں پہ real name ہی ایڈ کرنا ہے کوشش کریں جو آپ کا name id card پہ mentioned ہے اسی کو یہاں پہ ایڈ کریں کیونکہ بعض کا جب اپ ورک والے verification کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی id card کی photo بھی ساتھ مانگ لیتے ہیں تو وہاں پہ نام اگر کچھ اور ہے یہاں پہ کچھ اور ہے تو problem ہاں کے لیے create ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے جو tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنا real name use کرنا ہے اس طرح first کریں میں یہاں پہ فران بلال use کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ جس email address پہ یہ count بنانا چاہتے ہیں وہ email address یہاں use کر لیں گے تو یہاں پہ میں جس کے بعد آپ نے password set کرنا ہے password آپ کا strong ہونا چاہیے اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک چیز بتائی دی یہ email already in use ہے تو ہم یہاں پہ کوئی اور email address استعمال کر لیتے ہیں جی تو email address کے بعد ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے password کے اوپر اب یہاں پہ کوئی strong password چوز کریں گے location آپ ہی سیلیک کریں گے پاکستان اس کے بعد یہاں پہ yes i understand اس کے لیے یہاں کریں گے create my account جی تو یہاں پہ جیسی میں نے create my account پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ page open ہو گیا ہے کہ your account has been successfully created اب یہاں ہمارے پاس ایک page open ہوا ہے جس میں کہتے ہیں کہ اپنا email address جو ہے اس کو verify کریں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو email address یہاں add کیا تھا اس کا inbox open کرنا ہے وہاں آپ کو mail جائے گی وہاں سے آپ نے اس کو account کو verify کر دینا تو میں ابھی آپ کے سامنے verify کروں گا جی تو جب میں نے email کو verify کیا تمہارے پاس login کرنے کی دوبارہ option آئی اس کو میں نے login کیا تمہارے پاس یہ page جو ہے open ہو گیا اب یہاں پہ ہم کریں گے get started a few questions first have you freelance before تم یہاں پہ کریں گے کہ ہم freelance کی پہلے کر چکے ہیں تو yes I have freelance freelance for years اس پہ click کر لیں اس پہ so what's your biggest goal for freelancing to earn my main income to earn money on the side to get experience so I can find full time job یہاں ہم کرتے ہیں to earn main income اس کے بعد یہاں پہ option ہے جی کیا کہہ سکتے ہیں I would like to find opportunities myself I would like to package up my work for clients to buy I would like to like up work to act as a recruiter تو یہاں پہ ہم I am open to contract to hire opportunities تو یہاں پہ ہم کریں گے اس کو select کر لیں گے اس کو بھی select کر لیں گے اور تینوں اس کو بھی select کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے create a profile پہ سر جی اب یہاں پہ option ہے جی how would you like to tell us about yourself اگر آپ کی linkedin کی full flesh profile ہے تو وہاں سے آپ data import کر لیں یا پھر آپ یہاں پہ upload اپنی جو resume ہے وہ upload کر لیں یا اس کو manually کر لیں تو یہاں کریں گے fill out manually یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس آگیا جی it is the very best first thing client see so make it count یہاں پہ ہے جی add a title to tell the world what you do یہاں سب سے important چیز جو آپ نے خیال رکھنی ہے دیکھئے گا کہ upwork کے اوپر بہت زیادہ profiles search ہوتی ہیں لوگ search کرتے ہیں جو freelancers ہیں ان کو کس انداز سے search کرتے ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا explain کر سکوں تو یہاں دیکھئے گا post backlink تو یہاں جب میں نے guest post backlink لکھا تو میرے سامنے یہ profiles آگی ہیں کہ کوئی client جب guest post backlink لگوانا چاہتا ہے وہ search کرتا ہے کہاں سرچ کرتا ہے یہاں پہ click کر کے یہاں پہ talent select کرتا ہے اور talent select کرنے کے بعد یہاں پہ لکھتا ہے جو اس نے field search کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر میں نے search کیا guest post backlink تو میرے پاس یہ profiles آگی ہیں اب ان کے نیچے ساتھ شو بھی ہو رہا ہے 10k plus earned 4k plus earned 400 جو ہے اس نے ڈالر سے زیادہ کم آ لی ہیں تو یہاں پہ کس کس نے کتنی کتنی earning کی ہے اس field میں وہ سارا یہاں record show ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی expert verified اس کے بعد top rated plus یہ ساتھ ان کے status بھی show ہو رہے ہیں تو بجھے client سے کرتے ہیں اگر آپ کی profile یہاں show ہو رہی ہو تو آپ کی profile دیکھ کے آپ کو order کر لیتے ہیں اچھا یہ profile آپ کی کب شو ہوتی ہے جب آپ نے ان کی ورڈز پہ کام کیا ہوتا ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو profile ہے وہ کسی کی ورڈ پہ رینک کرے اور یہ چیز یہاں رکھئے گا وہ جو رینک کرنا ہوتا ہے وہ صرف upwork میں رینک نہیں کرتی بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ clients google پہ جا کے سرچ کرتے ہیں guest post back links تو آپ کی جو upwork کی profile ہے وہاں پہ سرچ میں آ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ profile کے اندر جو ہم کی ورڈ استعمال کریں گے وہ بہت ہی important ہوں گے تو جس بھی فیل سے آپ کا تعلق ہے آپ اس سے متعلق کی ورڈ سرچ کرنے جس طرح اگر فرس کریں guest post سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ guest post back link یا اس کے علاوہ میں اگر یہاں پہ simple guest post لکھوں تو یہاں دیکھئے گا آپ کو suggestion دے گا guest posting guest post out reach guest post back link guest post guest post writer guest post یہ ساری suggestions ہیں جو لوگ search کرتے ہیں جن کے بارے میں client search کرتے ہیں آپ نے کوئی ایک keyword پکڑ لینا ہے اور اس کو اپنی profile میں استعمال کرنا ہے profile میں استعمال کہاں کرنا ہے mainly آپ کے title کے اندر اور number two آپ کی جو description ہوگی profile کی اس کے اندر آپ نے اس کو استعمال لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں ایسا کرتا ہوں میں guest post outreach یہ keyword کا استعمال میں یہ select کر لیتا ہوں اور اسے میں اپنی profile کے اندر استعمال کروں گا ٹھیک ہے جی اب یہاں دیکھئے گا کہ یہاں پہ میں mention کر دیتا ہوں guest post outreach expert اور یہاں پہ ہم سال لکھتے ہیں white hat back links provider ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دو چیتے میں میں mention کر دی ہیں guest post outreach expert اور یہاں دیکھیں guest post outreach یہ وہ keyword ہے جس کو میں نے select کیا تھا اسے میں نے سب سے پہلے اپنے title میں استعمال کر دی کیونکہ جب کوئی profile آپ کی open ہوتی ہے تو آپ کی profile picture کے نیچے یہ line show ہوگی یہ title show ہوگا اس لیے اس میں آپ نے وہ چیز اپنی expertise ہو ہیں وہ لازمی آپ نے استعمال کرنی ہے بہرحال جی next اگر ہم کریں next add your experience experience کے طرف جائیں گے اور یہاں پہ experience کے اندر if you have relevant work experience add it here اگر آپ کے پاس experience ہے آپ نے کچھ کام کیا ہے آپ نے کچھ back links پہلے لگائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اپنا experience add کر سکتے ہیں میں اسے کر دیتا ہوں nothing to add اور یہاں پہ add your education ایڈ ایڈ جب add کریں گے تو یہاں پہ پہ میں نے کلک کیا ہے یہاں پہ کچھ بھی education add let's suppose میں یہاں پہ پنجاب university add کر دیتا ہوں پنجاب پاکستان یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب یہاں پہ degree آپ کی فرض کریں ہم کر دیتے ہیں bachelor of science let's suppose میں یہ select کر لیتا ہوں field of study آپ کی کون سی تھی ہم یہاں پہ کر لیتے کمپیوٹر کمپیوٹر engineering ہے کمپیوٹر science ہے جو بھی آپ نے کر نا ہے یہاں اس کو mention کر دیتے ہیں آپ degree کا mention کر دیا field of study mention کر دیا dates attended attended یہاں mention کر دیں کہ آپ degree شروع کب ہوئی تھی اور end کب ہوئی ہے وہ mention کر نا آپ نے تو میں اپنے حوالے سے mention کر دیتا ہوں کہ 2000 اب یہاں بھی جو date جس date کو degree مکمل ہوئی ہے یہ expected ہے کہ مکمل ہو جائے تو یہ mention کر دیا ہے description describe your studies awards etc اگر آپ نے education کے دوران کوئی awards win کیے ہیں کوئی certifications حاصل کی ہیں تو یہاں پہ mention کر سکتے ہیں تو کریں اس کو save اور پہنچیں گے next step کے پر اگر آپ مزید education add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں plus reward ڈبا کے اپنی جو post education ہے اس کے بعد کی یہ BS اگر آپ نے MS یا MFIL کیا ہے پی ڈی کی ہے تو وہ بھی یہاں پہ ساتھ add کر سکتے ہیں یہاں کریں گے جی next اور آجیں گے ہم یہاں پہ languages کے اوپر اب languages کے یہاں پہ اور بھی زمانے جانتے ہیں جس طرح جنرمل language اگر آپ کو آتی ہے چائنیز آتی ہے اردو آتی ہے پنجابی آتی ہے ہندی آتی ہے اگر یہ languages languages آپ کو آتی ہے تو اب یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ کریں گے now share your skills پہنچ جائیں کہ skills کے اوپر اب یہاں ہم نے skills add کر نی ہے یہاں maximum 15 skills add کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں اس نے ہمارا جو title تھا وہاں سے کچھ suggestions ہمیں دی ہیں کہ suggested skills کیا ہیں guess post اس کو select کر لیں گے next آگے ہم کر دیتے ہیں off page seo اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں seo back linking ہم یہاں کر سکتے ہیں content marketing جو skills آپ کے ذہن میں آتی ہیں maximum 15 skills آپ یہاں پہ ایڈ کر دی نہیں اور یہاں پہنچ جائیں گے now write your book اچھا یہاں پہ میں ایک چیز میں پھر بتا دوں کہ اگر آپ جی بیو بی سے علاوہ کوئی skill sell کرنا چاہ رہے تو پھر آپ نے اس سے relevant آپ نے یہاں پہ جیز ایڈ کرنی لیکن main concept وہی ہے جو آپ نے key word select کرنا ہے اس field سرویسیز کو آپ نے اپنے title میں add کر دینا ہے اور آپ نے description میں بھی add کر نا ہے description میں کس طرح add کرنا ہے کہاں کہاں add کرنا ہے انشاءاللہ لیں جی یہاں پہ کریں گے now write your bio بائیو جو میں description آپ سے کہہ رہا تھا ایکشلی وہ بائیو ہے تو اپنے بائیو لکھ رکھی ہوئی ہے تاکہ میں time save کروں یہاں پہ copy paste کر لوں سے میں جی اب یہ بائیو میں نے یہاں پہ copy paste کرتی ہے اور یہاں پہ بائیو آپ دیکھیں ابھی بھی 4,479 کریکٹر جو ہیں وہ باقی ہیں اب یہاں دیکھیں میں سب سے فرس لائن کے اندر بتا دیا کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا گیس پوس آوٹ ریچ میں نے یہاں بھی کی ورڈ کا استعمال کر لی اس کے بعد یہاں دیکھیں باقی ساری باتیں دیکھیں پھر میں نے گیس پوسٹ آوٹ ریچ کا جو term استعمال کر لی اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ گیس پوسٹ آوٹ ریچ کی term استعمال کر رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی بائیو کے اندر بائیو جب لکھیں گے تو آپ نے دو سے کم از کم دو سے تین بار اپنا کی ورڈ جو آپ نے چوز کیا تھا اس کا استعمال لازمی کر لینا ہے اس سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ سرچ میں آنے کے چانس انشاءاللہ بھڑ جائیں گے تو میں نے یہ بائیو چھوٹی سی ایک لکھ کے میں یہاں پہ اس کو پیس کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں چوز یور ایریا آف ورک کی طرف آتے ہیں اور پروفائل ہماری آلم سکریٹ ہونے کی جانب ہے چوز ایریا ون سرویس بیس بیس دسکرائب تائب آف ورک یو دو ہم نے یہاں سرویس چوز کرنی ہے اب یہاں پہ ہم سرچ کر سکتے ہیں یہاں میں چوز کر لیا ڈیجرل مارکیٹنگ ٹھیک ہے جی اب ڈیجرل مارکیٹنگ کے بعد ہم یہاں پہ مارکیٹنگ پی آر برینڈ سٹیٹیجی جی یہاں پہ اس کے بعد ہم یہاں پہ کونٹینٹ رائٹنگ کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں دو سکیلز ایڈ کر لیں کیونکہ ڈیجرل مارکیٹنگ کے اندر ہی ہمارا کونٹینٹ مارکیٹنگ گیس پوسٹنگ لنک بلنگ چیز چیزیں آتی ہیں آپ ورک پہ ہمیں بہت ساری کر ایسے ملتے ہیں جو کہ ہمیں ہم سے آتی کر رائٹنگ اور کہتے ہیں کہ آپ نے تمام سائٹوں کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہے ڈیلز کرنی ہے پرائیس پوسٹنگ ہم خود کروائیں گے پر آور چارجز ہم مینشن کر دیتے ہیں اب ایک چیز ایڈ جو ڈالرز ہیں وہ آپ کے حصے میں آئیں گے آخری چیز ہے اب یہاں ہم کریں اپلوڈ فوٹو فوٹو ایڈ کرنے سے پہلے ایک چیز کا خیال لکھ کیا گا کہ یہاں آپ نے جتنے بھی آپ کے فری لانس پلیٹ فارمز ہیں چاہے اپ ورک ہے چاہے فائیور ہے چاہے ایسیو کلرک ہے پیپل پر آور ہے جو ان سے بھی فری لانس پلیٹ فارمز ہیں چونکہ یہ پروفیشنل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں تو یہاں آپ نے پروفیشنل فوٹوز ہی ایڈ کرنی ہے کوشش کریں یہاں پہ سیلفیز نہ ایڈ کریں پروفیشنل پٹن دبانا ہے تو یہ ہماری جو پروفائل پکچر ہے وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گی جی پروفائل پچھے سیو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پہ پاکستان ہے آپ نے یہاں پہ ایکشوال اڈریس شو کرنا ہے یہاں پہ اور بہتر یہ ہے کہ جو آپ کرنٹ اڈریس ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ شو کریں یا پھر جو آپ کا آئی ڈی کار پہ اڈریس لکھا ہوا ہے اس کو یہاں پہ اپنا اڈریس مینشن کریں گے لیٹس پوز جی اس کے بعد یہاں پہ آپ کا پوستل کورڈ ہے زیب کورڈ آپ کا سیٹی میں سرس کرنا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گوگل پہ جا کے بار ٹاؤن لاہور زیب کورڈ تو وہ آپ کو زیب کورڈ بتا دیں گے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے میں یہاں فیلحال پہ شو ہو گیا ہے یہ آپ کا نیم ہے یہ آپ کی لوکیشن ہے یہ آپ کی پروفائل پکشل آگئی ہے اس کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس آپ کی جو بائو ہے وہ آگئی ہے سکیلز آگئی ہیں ورک ایکسپیئنس ہم نے چونکہ ایڈ نہیں کیا تھا وہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ایڈوکیشن نے ایک ایڈ کی تھی وہ یہاں پہ آگئی ہے اب ساری چیزیں آپ کی یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں آپ مینٹس وہ اپروف ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ میسیج آجائے کہ پروفائل آپ کی اپروف ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی وہ انڈر ریویو ہے تو جب یہ میسیج آپ کو آتا ہے کہ آپ کی پروفائل انڈر ریویو ہے یہ سمجھ جائے گا کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ اپروف نہیں ہوگی کیونکہ جو پروفائل اپروف ہو جاتی ہیں وہ فورا اس کو اپروف کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے یہاں پہ انڈر ریویو آگیا ہے تو پروفائل اپروف ہونے کے چانس کام ہے پروفائل اپروف کیوں نہیں ہوتی ہے اس کی بھی لاز میں سن لیں کیونکہ یہاں پہ آپ پروف والے چاہتے ہیں کہ صرف limited لوگ ہمارے پاس ایزا فری لانسر آئیں یعنی جس فیلڈ کے کلائنٹس کام ہیں ان کی کوشش کیا ہوتی ہے اس فیلڈ کے فری لانسر بھی کام ایک ایک سپلائی اور جس فیلڈ کے کلائنٹس زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جو فیلانسر ہیں ان کی ریکویس بھی ان کی جو پروفائل بھی ہیں وہ زیادہ accept کر لیتے ہیں دیکھتے دیکھتے دیمانڈ سپلائی یہ دونوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے اس سکیل کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور سپلائی کتنی یہ دونوں چیزیں میج کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کلائنٹس سوڑے سے ہوں اور فیلانسر بہت زیادہ ہو جائیں کمپیٹیشن بہت بڑھ جائے تو اس سیسے بچنے کے لیے اس کو پہلے ریویو کرتے ہیں اگر تو ان کو لگے کہ اس سکیل کے اندر بہت زیادہ راش پڑ چکا ہے پھر یہ اس کو پروف نہیں کرتے اس کا حل بہت آسان ہے آپ پر کے اوپر بہت ایزی ہے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی اور سکیل چوز کر کے کوئی بھی ایسی سکیل چوز کریں جو زیادہ کومن نہ ہو جو جو گیس پوسٹنگ ہے اس چوز کرنے کے بعد آپ نے پروف ساب ایڈ کر دی نہیں ہے تو پروف آپ کی اس سکیل پہ اپروو ہو جائے گی اس کو جب مرضی ایڈ کر سکتے ہیں سکیلز کو ایڈ کر لیں ساری چیزیں ایڈ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ایک دفعہ پروف ہے وہ ایک لازمی چوز کیجئے گا اس کا استعمال بہتر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ آپ ورک پہ بھی سرچ میں آنا شروع ہو جائے گی کلائنٹس کی نظروں میں آنا شروع ہو جائے گی اور اگر کلائنٹس گوگل پہ سرچ کریں گے تو پھر بھی آپ کی پروفائل سرچ بھی آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے مطابق گگ میں اپنی جو پروفائل ہے وہ سیٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے جب پروفائل ہماری بن جاتی ہے پھر ہمیں جو پروجیکٹس شو ہوتے ہیں ان پر ہم نے پروپوزل سبمٹ کیسے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ویڈیو میں دیکھیں کہ ہم اپنے جو پروڈکس ہیں اس کے اوپر کیسے بنانے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن سے ملتے رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو